پنجاب اسمبلی جلاس میں تھی روپوزیشن ان ایکشن غیر منتخب رکنے ایوان میں کیسے آسکتا ہے اتا تارر کو باہر نکالنا جائے اپوزیشن کا شور شرابہ نارے بازی اتا تارر کا ایوان سے باہر جانے سے انکار سپیکر کی سارجنٹ ایٹ آرمز کو اتا تارر کو باہر نکالنے کی ہدایت اجلاس کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کہاں ہیں آفیشل گیلری میں کیوں نہیں آئے راجہ بشارت کا اعتراض بتیس خرب چھبیس عرب کا بجٹ تیار عوام کا بڑھ گیا انتظار کوئی ٹیکس نہیں لگے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ اور پینشن میں پانچ فیصد کا اضافہ ہوگا جاری منصوبوں کے لیے تین خرب باسٹھ پینسٹھ عرب مختیز صوبائی محصولات وصولی کا پانچ سو عرب پرپن کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ترکیاتی منصوبوں کے لیے چھ سو بچاسی عرب مختیز کرنے کی تجویز ریونیو آثورٹی کا حدف بائیس فیصد اضافہ سے ایک سو نوے عرب بورڈ آف ریونیو کا حدف چمالیس فیصد اضافہ سے پیچاننے عرب تجویز چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسٹ انکم اور سیل ٹیکس تجویز ٹیکس تین ہزار سے دس ہزار روپے تک ہوگا کنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ بارہ لاکھ کرنے کی تجویز ویال اسٹیٹ سیکٹر پر دس عرب کے اضافہ ٹیکس لگیں گے بڑے گھر اور فارم ہاؤسز پر لکجری ٹیکس لگے گا فائلر کے لیے پروپٹی کی خرید و فروز پر ایڈوانس ٹیکس کی شرعہ دو فیصد نون فائلرز کے لیے پانس فیصد کرنے کی تجویز لکجری گھاریاں یا سولہ سو سی سی سے زیادہ پاور کی گھاریوں پر ایڈوانس ٹیکس لگے گا نون فائلرز پر ٹیکس کی شرعہ کو سو فیصد بڑھا کر دو سو فیصد کیا جائے گا کریڈٹ ڈیبٹ اور پری پیٹ کارڈ کے استعمال پر فائلر ایک فیصد نون فائلر سے دو فیصد ایڈوانس ویڈ ہولنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس پڑھانے کا فیصلہ بھاری منافع کمانے والے شعبوں پر ٹین فیصد کارڈ پرے ٹیکس لگے گا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارہ صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس کابینہ نے نئے مالی سال دو ہزار بائیس اور تیس کی بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی زمنی بجٹ مالی سال دو ہزار اکیس اور بائیس کی بھی منظوری اجلاس میں صوبائی وزراء چیف سیکرٹری اور مطلقہ محکموں کے سیکرٹریز کی شرکت جیالے متوالے اور کھیلاری زمنی انتخابات کی کرنے لگے تیاری جیرہ غازی خان میں پی پی دو سو اٹھاسی کا زمنی انتخاب پالنگ اسٹیشن کی لسٹیں الیکشن کمیشن دفتر کے باہر آویزہ ایک سو چوالیس پالنگ اسٹیشن پر شہری اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ستنہ جولائی کو اکیس ہزار نو سو پی چاندوی ووٹر حق کے رائے دہی استعمال کریں گے فضائیں ظلمت گستاخ کی لپیٹ میں اٹھو کے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا خلال جنوبی پنجاد کی عوام جکس دبان ملتان لیا سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں وقلہ تاجر سیبل سوسائٹی سیاسی سماجی اور مذہبی افراد اور تمام مقاتب فکر کے لوگ سمیت شہری شہری مدیشی گرنسی اور روپے کا کھیل مہنگائی کی موٹر میں پر ڈالر کی بریکیں فیر ڈالر ڈبل سینچری کے بعد یہی نوٹ آؤٹ انڈرائی میں ڈالر ایک روپے آئی کامن پیسے مہنگا ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر دوستو تین روپے چھہاسی پیسے پر پہنچ گیا خوشیار خبردار حکومت نے پھر کی دیاوار فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں عوام پر بڑا ظلم حکومت نے بجلی تین روپے نے ناندر پیسے پی جونٹ مہنگی کر دی اضافہ اپرل کے بلو میں کیا کیا چاول نہ بگائیں دال کو گھی کا تڑکہ بھی نہ لگائیں عوام کھائیں تو کیا کھائیں رنگ پور اور روحیلنہ والا میں مہنگائی بے کابو گھی اور ککنگ آئیل ساٹھ روپے تی کلو اور چاول چاریس روپے تی کلو مہنگے مفرد دالوں کی قیمت میں بھی بیس روپے کلو کا اضافہ عوام کا مہنگائی میں گزارہ کرنا مشکل ہو گیا جنوبی پنجاب سستی اشیاء نایاب میاں والی کی تحصیل پپلاں کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی گھی اور آٹا غائب اشیاء خرونوس کی عدم دستیابی کے باعث شہری خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ادھر بہاول بڑھ کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کا بہران آٹا نہ ملنے پر شہری پریشان کمیشنر کے نوٹس کے باوجود آٹا نہ ملنے پر شہری شکوہ کنا حکومتی احکامات نظر انداز ریکارڈ کی ادم فراہمی پر پکڑا گیا دھوکے بعد میاں والی میں ڈیلر کا خادنا ملنے کا بیان ٹیکٹری مینجر نے بارہ سو بیک خاد دینے کی تذبیق کر دی مزم کے خلاف مقدمہ درج محکمہ ذرات کے مطابق ڈیلر نے خاد دکان سے باہر پروٹ کر دی جو جانوروں کو ویکسین لگوائے گا وہی پنجاب آئے گا ڈی سی رحیم یار خان کی زیرست دارت جلاس لمپی سکین کی موجودہ صورتحال اور بچاؤ بارے بریفنگ لی ویکسین لگے جانوروں کو ہی پنجاب میں انٹری کی اجازت سندھ پنجاب بارڈر پر اور زرعی یونیورسری ملتان میں خجور کی پیدا بار بارے سیمینار امان سے پروفیسر ڈاکٹر راشد علیہ حیال اور دیگر ممالک سے زرعی سائنس دانوں کی آن لائن شرکت سیمینار کا مقصر جنوبی پنجاب میں خجور کے پھل کی فصل کفروہ کر افادیت بارے حکمت عملی بنانا تھا موسیقی